موسیقی 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 دن روزے رکھ لو موسیٰ علیہ السلام نے تیس روزے رکھے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے کلیم اللہ تھے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے جا کر لکڑی توڑی مسواق کی اور کوہ تور پر گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ مسواق کیوں کی ہے یا اللہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے کہیں بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے موں سے بدبو نہ آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ روزے دار کے موں کی بدبو مجھے خوشبوں سے زیادہ پسند ہے اب دس دن اور روزے رکھو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے دس دن اور روزے رکھے چالیس دن پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نبی کوہتور پر گئے اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں جب باتیں کی تو ان باتوں میں اتنا سرور آیا کیونکہ یہ موں کو پاک کر دیتی ہے اور رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طہارت اور پاکیزی کا حالت نظام بھی اتنا ہی خیال تھا جتنا کہ اپنی حیات مبارکہ میں ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آخری دن اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کے علاوہ جو آخری عمل فرمایا وہ مسواک کرنا تھا سفر گیارہ ہجری کی کسی درمیانی تاریخ میں آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے عام قبرستان میں جس کا نام جنت البقی ہے تشریف لے گئے دعا خیر فرمائی واپس آئے تو وہ کچھ مزاج میں ناساز کی پیدا ہوئی یہ بدھ کا دن اور ام المومنین حضرت محمونہ کی باری کا دن تھا پانچ دن تک اسی بیماری کی حالت میں باری باری ایک ایک بیوی کے ہجرے میں تشریف لے جاتے پیر کے دن بیماری زیادہ بڑی تو بیویوں سے اجازت لیکی فرمائیں کمزوری اتنی تھی کہ بے سہارا چل نہیں سکتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو تھام کر حضرت عائشہ کے ہجرے میں لائے جب تک آنے جانے کی طاقت رہی مسجد میں نماز پڑھانے کو تشریف لاتے رہے سب سے آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی پڑھائی جس دن ازا کی حالت شروع ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر ٹیک لگوا دی ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی اور رسول اللہ ﷺ مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ مسواق کی طرف دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ ﷺ مسواق چاہتے ہیں میں نے پوچھا آپ ﷺ کے لیے لے لوں آپ ﷺ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں لے لو میں نے مسواق لے کر آپ ﷺ کو دی تو آپ ﷺ اللہ علیہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی میں نے کہا اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں میں نے مو سے مسواق نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائیت اچھی طرح مسواق کی اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی رب کو راضی کرنے کے لئے مسواق کیا کرتے تھے اور مرتے دم تک اللہ کو راضی کرنے کے لئے مسواق کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم بھی اس پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور مرتے دم تک اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کا مستحق بنائے جب موت آئے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین